میرے نبی نے فرمایے کہ مجھے طلاق ہو گئی کہ سسرالوانا کا تیرے اب میں گڑی تدیتی کو نہیں چل واپس اوہ خود اوہ ڈاکٹر خیال جو طلاق ہو گئی تو اس طرح جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عرش کام پٹھتا ہے تو یہ رشتہ کیسے گزارنا ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے کیونکہ میری بات سننے غور سے اب مالدار لوگ بیٹھ ہیں پیسے سے آپ زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں گاڑی خوبصورت لے سکتے ہیں زیور خوبصورت خرید سکتے ہیں زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے زندگی کی خوبصورتی صرف میرے نبی کی غلامی میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے جو اس کے پیچھے چلے گا اس کی زندگی میں حسن آئے گا جمال آئے گا کمال آئے گا باقی ویرانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو میرے نبی نے گیارہ گھر آباد کیے ہمیں زندگی سکھانے کے لیے عورت مظلوم تھی ہر دور میں آج بھی ہے اور پہلے بھی تھی کہیں عورت بھی ظالم ہوتی ہے میں کوئی صرف ان کا وکیل صفائی بن کے بعد نہیں کر رہا ہوں لیکن جو معاشرے میں ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر دہاد ہو شہر ہو اور امرے یورپ کی عورت تو بڑی بشاری مظلوم ہے نہ وہ ماں ہے نہ بیٹی ہے نہ بیوی ہے نہ بہن ہے کچھ میں نہیں ہے ٹیشیو پیپر ہے جو استعمال کے اٹھا کے پھینکتے ہیں تو میرے نبی نے بھی اس کو ہائلائٹ کیا آپ تو شریعت دے کر آئے تھے لہا آپ نے زیادہ اس کو ہائلائٹ کی تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی شادی کر دی تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے تو ایک صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کر دو بیٹیوں تو آنگا جو دو بیٹیوں کے شادی کرے گا وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہو گا ایک نے کہا یا رسول اللہ کر ایک بیٹی ہو اللہ اس کا بہلا کرے کسی ہوتی ایک ہے کہ یا رسول اللہ کر ایک بیٹی ہو گا جو ایک کی بھی شادی کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہو گا ٹھیک آپ دس بیٹوں کی شادی کرو تو جنت کا وعدہ کوئی نہیں اور ایک بیٹی کی ڈولی اٹھا دو تو میرے نبی فرما رہے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو گا ایسے کیوں دو انگلیوں کو اشارہ کی کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہو گا اس کی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ پستی ہے تو میرے نبی نے مختلف مزاج کی عورتوں سے شادی کر کے خوبصورت زندگی پیش کی نمونہ پیش کر کے تشریف لے بچوں سے نسل چلتی ہے بچے باپ کی جگہ سنبھالتے ہیں اور ان کی شادی کرنے پر اجر ہے جنت کا وعدہ کوئی نہیں اور بچی پرائی نسل لے کر چلتی ہے اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے اور میرے نبی فرما رہے ہیں تین کی کرے تو ایسے اور دو کی کرے تو ایسے اور ایک کی کرے تو میرے ساتھ ایسے ہے اور دس بچوں کی کرے تو اجر تو ملے گا جنت کا وعدہ کوئی نہیں پھر آپ نے فرمای جس نے اللہ کو دو آپ نے فرمای جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں یا دو بیٹیاں دیں کبھی بیٹی ہوتی ہے بہنی ہوتی کبھی بہن ہوتی ہے بیٹی نہیں ہوتی اور اس نے ان کی شادی کی اور ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت اس پہ واجب ہو گئی جنت اس پہ واجب ہو گئی حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے ہمارے پورے برے صغیر میں دنیا کا تو پتہ نہیں ہے بہنوں کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے صرف جہیز دیا جاتا ہے پنجاب ہو سندھ ہو بلوچستان ہو سرحد ہو ہر جگہ بہن کو بہت کم لوگ ہیں جو بہنوں کو باپ کی وراثت میں سے پورا حصہ دیتے ہیں پرنا بھائی کھا پی جاتے ہیں ہمارے ہاں تو زمیدار جیلی انگوٹھے لگا کے زمین پہ قابض ہو کے بڑھ جاتا ہے دینا ہی صحول نہیں پیدا ہوتا اور میرے رب نے جب قرآن اتارا تو بیٹی کی وراثت پہلے بیان کی بیٹی کی وراثت بعد میں بیان کی یہ عجیب بات ہے عرب یہ عرب کا دستور تھا کہ بچی کو کچھ نہیں ملتا تھا سارا بیٹے کا ہندی ثقافت میں بچی کے لئے کچھ نہیں سب بیٹے کا ہے بچی کے لئے جہیز ہے بس میرا نبی جو دین لائے اور عرب کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا سب کچھ بیٹے کا تو قرآن یوں سوال اٹھاتا ہے تو پھر بیٹی کو کیا ملنا چاہیے یوں سوال اٹھاتا ہے تو اللہ کہتا ہے بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملنا چاہیے لیکن اللہ نے جب قرآن اتارا تو ایسا خوبصورت انداز میں اتارا کہ اللہ نے یہ سوال اٹھا ہے کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے بیٹے کو تو ملی رہا تھا پہلے دیکھیں اب قرآن کے یاد میں پیش کرتا ہوں قرآن نے یوں سوال اٹھا ہے کہ بیٹے کو کتنا دیا جائے گا جیسے بیٹے کا حق ہے یہ کوئی نہیں بیٹے کو کتنا ملے گا تو اللہ نے کہا جتنا ہم نے دو بیٹیوں کا حق رکھا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے حالانکہ محول کے مطابق ہونا چاہیے تھا جتنا ہم نے بیٹے کا حق رکھا اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے میرے رب نے کہا جتنا دو بیٹیوں کا ہم نے حق رکھا ہے وہ ایک بیٹے کو دے دیا جائے پورے عرب کی تازی پر ہتھوڑا چلایا کہ جس پیٹ سے بچہ نکلے اسے سے تو بیٹی نکلی جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی کا تو بہن نے پیا ہے اسی کا تو بیٹی نے پیا ہے جس چھت کے نیچے بچہ پروان چڑھا اسی کے نیچے تو بچی پروان چڑھی جس گود میں بیٹا پروان چڑھا اسی گود میں تو بیٹی کھیل کے پروان چڑھی اور دوسرے گھر جا کر تم نے اس کا حق اڑا دیا چور چور ہی کرے تو پکڑ کے تھانے دیتے ہو یہ جو سارے بھائی چور بیٹھ ہیں ان کو پکڑ کے تھانے کیوں نہیں دیتے ہو جو انہیں اللہ کی شریعت کو یوں مزاک اڑا کے رکھ دیا میں رائیونٹ جب پڑھتا تھا تو میں اپنے استاذ صاحب جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ان کے لئے شہد کی بوتل لے کر گئے دس ربے کی شہد کی بوتل اپنے باغ سے میں نے اتروایا میں نے پیش کیا کہ استاذ جی آپ کے لئے شہد لائے ہوں کہ لیں کہ کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے اب آپ سوال پہ غور کرنا فرمایا تیرے باغ نے اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دیا تھا تیرے باغ نے اپنی بہنوں کو تمہارے دادہ کی وراثت میں سے حصہ دیا تھا میں نے کہا جی اللہ کا بڑا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی جی ہون دی تا کدی نا دن دے کون دن دا ہے جی ہون دی تا کدی نا دن دے میں نے کہا جی شکر ہے دو ہی بھائی تھے انہی کی ساری زمین ہے ورازت ہے میرے باپ میرے ابے کی بہنی کوئی اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں کہا میں جمعیہ کوئی نہ ہوں میرے کل کی پوچھی جانتے ہیں دادے دیتا ہے کہ نہیں دیتا اتنی ریسرچ کے بعد ایک دس روپے کی شہد کی بوتل مجھ سے قبول فرمائی کیا مطلب تھا اس سوال کا کہ اگر تیرے باپ کی کوئی بہن ہے اور اس نے حصہ نہیں دیا تو یہ شہد میرے لیے جائز نہیں ہے اور اگر دیا ہے تو بھر ٹھیک ہے لے میں رکھ لیں جب میں نے تسلی دی جناب میرے ابی کوئی بہن کوئی ہیں دو بیرائی ہیں بس اور گوشن انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب رکھ دو اللہ نے اتنا حق رکھا چونکہ کھا جاتے تھے دیتے ہیں اور آج بھی یہی دستور ہے کہ بیٹی کے لیے کوئی جہیز ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے مجھے آپ کے شہروں گا نہیں پتا میں اپنے دیہات کی بات کر رہا ہوں مارے دیہاتوں میں نہیں دیا جاتا ہے ظلم و ستم ہے یہ پھر یہی میرے نبی نے فرمایا بیٹی کا پیدا ہونا عہب تھا عرب میں تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو پہلی بیٹی دی بیٹا نہیں دیا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جو بچی کے اوپر اور بچی کی ماں پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے زمرد کے پر ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے جو تم دونوں پر خرج کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا جو تم دونوں پر خرج کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا یہی جب بیوی بنتی ہے پرائے گھر جاتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا اس کائنات کی مختصر سی زندگی ہے اور یہ مختصر سا ساتھ و سامان ہے اور اس کائنات کی سب سے آلہ ترین چیز وہ نیک بیوی ہے اس کائنات کی سب سے آلہ چیز نیک بیوی ہے اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی ہی آلہ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرتا ہے اور پھر آپ نے فرما انا خیرکم لے اہلی اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں میں ایک حدیث چند دن پہلے پڑی حیران ہو گئے کہ کیا دلداری ہے اپنی بیغم کی اچھا پہلے ایک تھوڑی سی بات سنیں میرے آپ کہہ اللہ ہم سب کے مقدر میں اللہ جنت کرے جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے اور انسان کی تکمیل ہوگی جب اللہ سامنے آگا اللہ کا دیدار ہو اللہ کے دیدار کے بعد جنت کی بھی طلب ختم ہو جائے گی کسی کو جنت یاد نہیں رہے گی سب کہیں گے یا لبا تجھے ہی دیکھتے رہے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے اور اس کائنات میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے ہیں اپنے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ میرے نبی ہیں جنت کی آلہ درجہ کی نعمت وہ دنیا میں حاصل کر چکے ہیں طائف کے واقعہ کے بعد جب آپ تشریف لائے اور آپ زخمی اور دل دل بھی زخمی اور جسم بھی زخمی تو آپ ٹوٹے ہوئے تھے تو اللہ نے کہا میرے حبیب آہ پھر تجھے اپنا آپ دکھاتا ہوں تو طائف کے مشکت کے بدلے اللہ نے اپنا آپ دکھایا اور پردے ہٹا دیئے اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہوئے اور میرے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتو کمال ہے کہ رب اپنے حبیب کو سلام پیش کرے کیا کمال ہے تو اس کے بعد میں کہاں سے الفاظ لاؤں سمجھانے کے لئے کہ میرے نبی کے اندر اللہ کی کیا طلب اور کیا تڑپ ہوگی اللہ کی قسم صرف مجھے آپ کو سمجھانے کے لئے ہے آپ نے کہا عائشہ اِنَّهُ لَيُحَوِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتَنْ اُرِیتُكِ زَوْجَتِ فِي الْجَنَّةِ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لئے تو مرنا ہی آسان ہوگی جس نے اللہ کو دیکھا ہو اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم رفیق العالی یا اللہ ہوں تیرے واسطے بیٹھو ہے میں نے بولا جلدی بولا اور پھر وہ کہہ رہے ہیں عائشہ جس دن سے پتا چلا ہے نا کہ تُو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو میرے لئے تو موتی آسان ہوگی اللہ اکبر کیا دلدہ اللہ کی قسم دلداری ہمیں سمجھانے کے لئے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے چلو اور بیگمات میرے نبی کے ساتھ کیسے چلو یا عورتوں کو سمجھانے کے لئے کہ ایک عورت اپنے خامند کے لئے کیسے زندگی گزارے دو دو مہینے گھر میں چولا نہیں جلتا ہے اور سب وفادار ہے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے اچھا ایک عرب کی ثقافت بتاتا ہوں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا عرب کی تحظیم میں اور معشوق سے اظہار محبت فخر تھا شاعری بھری پڑی ہے عرب کی شاعری بھری پڑی کہ محبوبہ سے اظہار عشق فخر بیوی سے اظہار عشق عیب یہ ہمارے ایسو نمی والتے ہیر رانجے یہ تا سارے فضولیات ان کوئی شاید بھی سچی کوئی نہیں وارشہ بدنی بیٹھ بیٹھے کی ان پہی تو پوری گانی لے کر ہماری ہیر رانجے دی لیکن لیلہ اور مجنو صحیح ہیں مجنو کا نام توبہ تھا توبہ توبت ابن السمہ اور لیلہ کا نام لیلہ ہی تھا لیلہ الاخیلیہ عراق کا یہ قبیلہ تھا تو ایک عیب کی بات ہے لیکن وہ اس کے اشعار آج بھی عربی عدب میں گونج رہے ہیں وَحَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَ وَقَامَا لَا قَبْرٍ نِسَعُ النَّوَائِحُ پہلا شیر میں نے پڑھا اپنے لیلہ کا نام سنا دوسرا شیر لیلہ کا نام ہے وَأَغْبِتُ مِنْ لَيْلَ بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعِينُ طَائِحُ پھر لیلہ کا نام ہے چوتھے شیر میں لیلہ کا نام ہے ترجمہ کو چھوڑیں میں صرف آپ کو ثقافت بتا رہا ہوں کہ یہ عرب کی سترکتو ہوا لیلہ وسودہ بِمَعْزِلٍ وَعُدْتُ الٰى مَصْحُوبِ اَوَّلِ مَنْزِلِ بَانَتْ سُعَادٌ فَقَلْبِي مِنْهُ مَبْتُولُ یہ سیارے میں نے آپ کو عرب کی ثقافت کے اشار سنائے ہیں کہ وہ محبوب سے اظہار عشق میں شاعری کرتے تھے لیکن بیوی کے محبت میں گنگے ہو جاتے تھے بولی نہیں سکتے تھے یہ تحذیب یہ ثقافت کی ایک تصویر میں نے دکھائی اس تحذیب میں میرے نبی کی مجلس اور دربار میں ایک شخص آ کر آپ سے پوچھتا ہے ایو ناس احبو علیک یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے یہ کان میں نہیں کہا پوری بھری مجلس میں کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو آپ نے اس کو قائد اپنا کانو میرے نیڑے کر آپ نے بھری مجلس میں فرمایا آئیشہ سے آئیشہ سے اوہ تا بندہ ہیل گیا وہ کہنے لے گیا یہ کیا اس نے جلدی سے سوال بات یا رسول اللہ یا آنی منر رجال یعنی میرا مطلب ہے کہ آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار تو آپ نے سمائے لیا بے یہ کتھو بول رہا تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے فرمایا آئیشہ کے ابباس پھر حضرت آئیشہ کا نام ہے کہا آئیشہ کے ابباس ہے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے میرے بھائی بہنوں یہ اللہ نے ہمیں زندگی سکھائی ہے میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی ہے